افغانستان کی جنگ میں ہم کودے ہیں تو ادھر جا کے ہمارے کیا حالات ہو رہے ہیں تو وہی چیز دیکھیں جب لیکچن آئیں گے ہم کشمیر کے نام پہ چورن بیچیں گے ہم مزرگار کھیلیں گے انفارچنیٹی وہ چورے ندر بکتا بھی ہے جیسے انڈیا میں وہ موڈی نرہ موڈی ہے کہ ہمارا جو کو فوجی ہے وہ اس کی ٹانگ اوپر کر دی باگا بڈر پہ ایسے ترقی نہیں ہوتی انڈیا ہم سے ٹکنالوجی میں سائنس میں وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے دائش ہے وہ ذرا دہشتگردہ تنظیم ہے میں پرسنلی میری یہ رائے ہیں میری پرسنلی دائش جو وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ہم آس کا رہا ہے وہ ٹھیک ہے پلسین والے ہیں وہ بالکل ہمارے بھائیں ہیں ہلو گائیز میرا نام ہم دھیمار اور آپ دیکھ رہے ہیں نیسن برو پاکستان کے اندر الیکشن کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور بھارت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے بڑے بڑے نیتہ ہیں جو اپنے مند سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گجوائے ہند کرنا ہے کس میر کو واپس لینا ہے اور بھارت کو ختم کر دینا ہے بھارت کے ساتھ ہمیں جہاد کرنا ہے اس طرح کی باتیں کھلے مند سے پاکستان کے اندر کی جا رہی ہیں ویڈیو ہے ریل انٹیٹینمنٹ ٹی وی کا پہلے ہم لوگ ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر جو بات کی گئے اس کے بارے میں یہ جمعے والدین ریلیاں ہوئیں اور ابھی کل بھی ہوئیں ریلیاں اس میں پاکستان کے کالڈیشن ہے کیپٹن سفدر آپ جانتے ہی ہوں گے نواز شریف کے سان اللہ ہے انہوں نے پبلک ریلی میں یہ بولا ہے کہ کیا جہاد کے لیے تیار ہو کیا آپ جو غزوہ ہند کے لیے تیار ہو ہمارا جو اٹامک بمب ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے پبلک کو اس طریقے سے کہنا کہ بھئی جہاد کے لیے چلو یا جنگ کے لیے لڑائی کے لیے تیار ہو کیا آپ اس کے اوپر کہنا جائیں گے جس سب سب سے پہلے تو امپورٹنٹ ہے کہ جو مولک کے ہماری خارجہ پلیس ہی ہے نا وہ پچھلے آپ سولہ ماہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا وزیر خارجہ جو نگران ہیں فارن منیسٹر جی جی فارن منیسٹر تو وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے دوسری بات آگئی کہ آپ نے ابھی بات کی کہ ٹومک پاور ہے پاکستان ٹونٹی فیفٹی سیون ملک ہیں اسلامی کانٹریز کے اور پاکستان اس میں سے واحد ہے جو ٹومک پاور ہے ہمارے پولیٹیشن پبلک میں آگے کہیں لائک پبلک میں آگے یہ کہیں کہ آؤ جنگ کے لیے چلیں آپ جنگ کے لیے تیار ہو آپ جہاد کے لیے تیار ہو ایسے آپ کو نہیں لگتا ہے کہ جنگ کی بات کی جائے گی پبلک میں اپنے بچے ان کے باہر پاڑ رہے ہیں لندن میں پاڑ رہے ہیں ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں جنگ کے لیے جانا ہے انڈیا میں جنگ کے لیے جانا ہے ہم نے فلسطین ادھر اپنا اسرائیل جانا ہے اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھیجتے یاہود کیوں نہیں چلے جاتے دیکھیں یہ سیاسی بیان ہے اور لیکشن آرہی ہے یہ سیاسی بیان دے رہے ہیں ان کے اپنے اچھی بات کیا کہ بچے باہر پڑھتے ہیں اور ہم اپنے عوام کو یہ ورگلا رہے ہیں یوت کو ورگلا رہے ہیں کہ وہ ادھر ایسے ایسے مسئلے کا حال نہیں ہے آپ اپنی مذہب کارڈ کھیلا جا رہی ہے بلکل مذہب کارڈ کھلے گی ہندو مسلم اور دوسرے جتنے بھی مذہب آپ اس میں نفرت میں بڑھ جائیں گی دیکھیں یہ مذہب کارڈ پاکستان میں پہلی دفعہ دنیا کہ آپ دیکھ لیں پچھلے سولہ ماہ یا اس سے بھی پیچھے دیکھ مولانا فضل الرمانتہ جو کہتا تھا کہ عورت لیڈر ہی ہونا چاہیے ابھی مریم کو مان رہا ہے وہ لوگ کیا کہیں گے مطلب کہ بھئی ان کے پولٹیشن جو ان سے ہیں وہ جنگ کی بات کر رہے ہیں پبلک کے ساتھ ان کے پولٹیشن جو ان سے ہیں وہ انتشار دلوا رہے ہیں انڈیا میں اگر بات کرنا انہوں نے انڈیا کا بھی نام لیا کہ بھئی کشمیر کو بھی ہم نے ایسے ہی ازاد کروانا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے کیا لگتا ہے آپ کو ایسے ہمارے ریلیشن نیبر کے ساتھ بھی خراب نہیں ہوگی بلکل ہمارے ایسے ریلیشن کام کر میں نے پہلے بھی بات کی ہماری خارجہ پلیسی اچھی نہیں ہے دوسری نمبر پر اسٹیبلشمنٹ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کا رول دیکھ لیں تو وہ بھی دیکھ لیں وہ بھی کیا کر رہی ہے تو میرا تو یہ سٹینڈ ہے کہ جو ہماری خارجہ پلیسی ہے وہ اچھی کی جائے ہماری جو یوت ہے وہ ان کی باتوں میں نہ آئیں مذہب کارڈ کھیلا جا رہا ہے اور یہ آج نہیں انہوں نے بڑی اچھی بات کیے گئے یہ چھتر سال ستتر سال سے ایسے ہی چل رہا ہے جب لیکچن آئیں گے ہم کشمیر کے نام پہ چورن بیچیں گے ہم مذہب کارڈ کھیلیں گے انفارچنیٹی وہ چورن ادھر بکتا بھی ہے جیسے انڈیا میں وہ موڈی نرہ موڈی ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بات کر کے ادھر وزیر اعظم بان جاتے پاکستان میں بھی ایسے ہیں میں تھوڑا سا آپ کو یہ کہنا انہوں کی فیور میں اب بات کرتے ہیں اب ان کے وہاں سوچ بدل چکی ہے وہ فیور میں بات کرتے ہیں تو انہیں ووٹ ملتا ہے مسلمانوں سے بھی ہندو وں سے بلکل 23 24 روڈ ادھر مسلمان ہیں وہ ان کی فیوری بھی کار کرتے ہیں انڈیا کہاں سے کہاں چل گیا ہے ہم آج بھی کہتے ہیں کہ ہمارا جو کو فوجی ہے وہ اس کی ٹانگ اوپر کر دی باگا باٹر پر ایسے ترقی نہیں ہوتی انڈیا ہم سے ٹکنالوجی میں سائنس میں وہ چاند پہ پہنچ گیا ہے مذہب کے نام پر ایک منٹ میں جذباتی ایک منٹ میں میں آپ کا گلہ کاٹنے کو تیار آپ میرا گلہ کاٹنے کو تیار یہ سوچ کیسے بدلی جا سکتی ہے دیکھیں یہ سوچ بدل نہیں ہے کہ انسان آپ پڑے لکھیں ہیں آپ جو ہمارے لیڈر ہیں اچھے لیڈر کو سنیں اچھے لیڈر کو فالو کریں اپنے جو بڑے ہیں ان سے سیکھیں اور جو ہماری اسلامی کنٹری ہیں اسلامی تعلیمات کو ان کو فالو کریں اگر جہاں ٹھیک ہے لیکن اس طرح جلسے میں کہہ دینا کہ آپ اس کے خلاف اٹیک کر دیں اپنے بچوں کو پہلے میرا بھائی اگر ایسے کرنا تو لیڈ فرام دی فرنٹ کریں نا وہ تو لیڈر ہوتا ہے جو خود سے لیڈ کریں یہ تو گھر بیٹھ کے تو ایسے مجھے اور آپ کو مروا دیں گے اور مذہب کار کھیڑ لیں گے اور لیکشن بھی جی جائیں گے تو وہ تو بچارے فلسطین کے آپ ساتھ کیا دیکھ دے زلم ہورے ہیں نا جو انٹرنیشن میڈیا وہ کہہ رہا ہے کہ حماس دہشох caste ہے حالانکہ حماس اپنے ڈیفینس میں شکریہ رہا ہے نہیں سٹارٹ لیکن جنگ جونسی ہے وہ حماس نے شروع کی جو انٹرنیشن میڈیا وہ کہہ رہا ہے کہ حماس دہشت میرا بھائی حماس نے تو شروع کیا لیکن فلسطین کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ ابھی تو نہیں نا شروع ہوا کب سے ہو رہا ہے تو تب بڑے بڑے کنٹریز جو ان سے فلسطین کے حق میں کھڑے ہوتے تھے میں پہلے بھی ایک دفعہ ایک ویڈیو میں پروگرام میں بول چکا ہوں اور ابھی بھی میں بڑی یہ گھرنٹی سے بات کرتا ہوں انڈیا جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے وہ تین دفعہ دو سے تین دفعہ اسرائیل کے اگینس جنائٹیڈ نیشنز میں ہومنر رائٹ کو لے کر اسرائیل کے اگینس ووٹ کر چکا ہے اچھا یہ بتا دیں ہماس کوئی ملٹری گروپ ہے کوئی آرگنیزیشن ہے کسی کنٹری کی کوئی مطلب یہ ملٹری ہے کیا چیز ہے نہیں یہ ایک تنظیم ہے یہ مسلم تنظیم ہے ان کے پاس اپنے وہ جو حدی ہیں وہ دفینس میں آکے کچھ بھی کرتے ہیں اور ان کا حق بھی ہے جیسے طالبان ہیں ٹی ٹی پی ہیں اسی طریقے سے بلکل جس طرح یہ دائش ہے دائش کو بھی یہ دہشتگرد کہتے ہیں اور ہم بھی دائش کو دہشتگرد کہتے ہیں کہ وہ غلط کاموں میں جب انوال ہوتی ہے تو وہ دہشتگردی ہے تو پھر ہماس میں اور دائش میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک جیسے گروپ ہے دیکھیں جو دائش ہے وہ ذرا دہشتگرد تنظیم ہے میں پرسنلی میری یہ رائے ہیں میری پرسنلی دائش جو وہ ٹھیک نہیں ہے لیکن یہ ہماس کا رہا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن اگر دائش ادھر آ کے ادھر آ کے بھی ٹیگ کرتا ہے مسلمانوں کے حق میں تو وہ تو اچھا ہی فیور کرتا ہے یعنی کہ نان مسلم کو جو مارے گا وہ ٹھیک ہے جو مسلم کو مارے گا وہ غلط ہے جو بھی یہ تو قرآن کہہ کہ ایک انسان کا قتل ہے پوری انسانیت کا قتل ہے یہ بات ہے کسی بھی مسلمان ہو یا کافر نام اس کو قتل کرنا نجائز ہے لیکن سبر بھی تو چیز ہوتی ہے کب تک بندہ برداشت کرتا ہے افغانستان میں جو طالبان کی حکومت ہے آپ انہیں کیا طالبان کو کیا گروپ کا آرگنیزیشن کہیں گے کوئی پارٹی کہیں گے یا دہشتگرد تنظیم کہیں گے نہیں دہشتگرد تنظیم تو نہیں ہے وہ طالبان ایک ان کی پولیٹیکل پارٹی اس کو لیڈ کرتے ہیں اور ہمارے لیے بھی اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہم اچھا ہی کہیں گے اور ٹی ٹی پی کو کیا کہیں گے دیکھیں ٹی ٹی پی پاکستان میں انوالمنٹ دیکھیں جائے تو انہوں نے یہاں پر کافی دہشتگردی کی ہے وہ کس نام سے کرتے ہیں یہ بتائیں وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں دیکھیں اسلام نافذ ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ ای پی ایس میں اگر ٹیک کر کے مسلم بچوں کو مار دیں تو ایسے تو اسلام نافذ نہیں نہ ہوتا ہے تو جو بھی دہشتگردی کرے گا وہ کسی دہشتگرد کا کسی مذہب سے تلق نہیں ہوتا جی میرا یہ خیال ہے کہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ وغیرہ دینے سے ان کو وہاں پہ تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تو ہم جو ہم ایک مسلمان ملک ہے تو ہمیں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ ہم سٹیوڈنٹس ہیں تو ہمیں مل کے ان کے لیے اگر ہم کوئی اتجاج وغیرہ یا کچھ کریں تو وہ ہمیں اس چیز کا خود انشیٹیو لینا چاہیے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ میں یہ کہا جلسے میں یہ کہا کہ ہم ایک اٹامک پاور رکھنے والے کنٹری ہیں اور یہ اٹامک بم ہم صرف پاکستانی پوری دنیا کے مسلمانوں کا اٹامک بم ہے یہ ہے وہ ہے کیا لگتا ہے افغانستان میں بھی جانگ رہی ہے تب تو ہمیں یہ یاد نہیں آیا کہ یہ پوری دنیا کا اٹامک بم ہے ہم تب بھی اسے جنس ہے وہ جی دیکھیں جو اسے فلسطین والے ہیں وہ بالکل ہمارے بھائیں ہیں تو جہاں تک ان کی یہ ان کا یہ پوائنٹ آو ویو ہے اس میں میں زیادہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ان کا پوائنٹ ہوگا باقی جو ہے آپ کا کیا پوائنٹ ہے میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں سب کو مل کے ان کے لیے وافتہ اٹھانی چاہیے جو کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے مل جل کے کچھ پوائنٹس پہ ہم ملیں اب یہی ہو دوسری اب آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہاں پہ جا کے لڑیں میں تو یہ نہیں کہہ رہا میں یہ نہیں کہہ رہا میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ ایسے تو پبلک میں انتشار نہیں آجاتا اس طرح تو نہیں نہیں ہوتا آگے ہم اس کی اخوانستان کی جنگ میں ہم کودے ہیں تو ادھر جا کے ہمارے کیا حالات ہو رہے ہیں تو وہ یہی چیز دیکھیں ٹھیک ہے وہ اخوانستان کی جنگ میں کودے نہیں اس میں تو پراپر ڈالر ملے تھے تو ہم گئے تھے وہی نا وہی ڈالر ملے ہیں اور جو بھی جو بھی مشرف صاحب نے تب فیصل لیے ہیں تو وہ بڑے خراب ہی نہیں ہیں تو باقی جو ہے پھر بھی ہمیں بینگ اپ مسلم ہو کے میرے خیال سے تو ہمیں اپنی فوج کو وہاں پہ جو بھی ہیں ان کی ہیلپ کے لیے بیجنا چاہیے تھوڑا وہ تھا جو بھی کنٹریبوٹ جو ساری جو دوسرے مالک ہیں جیسے سعودی عرب ترکی وغیرہ یہ سارے ملکوں کو جا کے کوئی تھوڑا سا ان کی ہیلپ کے لیے جانا چاہیے ادھر کیونکہ مسلمان مر رہے ہیں دیکھیں دوستو پاکستان کے اندر سب سے بڑا الیکسن جیتنے کا جو ریجن ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے اسلام اور دوسرا ہوتا ہے کسمیر کوئی بھی پارٹی آتی کہتی کہ ہم کسمیر کو آجات کرائیں گے اس کو کہیں نہ کہیں بہومت مل جاتا ہے بھارت ہی خلاف بیان باجی کرتا ہے تو پھر اس کو بہومت مل جاتا ہے اب یہاں پر ایک اور اسٹیپ بڑھ کر ان لوگوں نے آگے بات بولی ہے کہ ہم گجوائے ہند کریں گے اگر ہم جیتیں گے تو ہم بھارت کے اوپر قبضہ کر لیں گے اب اتنے بڑے مورخ یہ لوگ ہیں کہ ایٹومک پاور ہے بھارت اور اس کے اوپر اٹیک کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اب ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ کلمہ پڑھ دیں گے یا نماز پڑھ لیں گے چار پانچ ٹائم یا پھر دھانوی چیزیں کر دیں گے تو پھر اس سے ایٹم بم جو ہے فیل ہو جائے گا وہ دگے گا نہیں وہ اثر ہی نہیں کرے گا تو ایسے جاہل لوگوں کو سمجھانا بہت ہی مشکل ہے ان کو سمجھانے کے لئے ڈنڈا ہونی چاہیے اور جو لوگ جہاد کرنے کے پچھ میں ہیں جس کو یہ لوگ جہادی کہتے ہیں مجاہدین کہتے ہیں اسی کو دنیا آتنگوادی کہتی ہے ٹالیبان کو آتنگوادی کہا گیا ہے ہماس نے پہلے اٹیک کیا ہے اور بہت سارے عورتوں بچوں کو اس نے مارا اس لئے بھارت نے ساب ساب کہہ دیا کہ آتنگوادی گھٹنا ہے مانا ہوتا کہ خلاب اتیچار ہوگا وہاں پر بھارت بولے گا ابھی حالی میں گاجہ پٹی کے ہرسپٹل کے اوپر اٹیک ہوا تھا اس کو بھی لے کر پی اے موڈی نے چنتہ اپنی وقت کی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہرسپٹل کے اوپر اٹیک نہیں ہونا چاہیے تو جہاں پر آپ صحیح ہو آپ کے طرف سے بولا جائے گا جہاں پر تم غلط ہو وہاں پر تمہارے خلاب غلط ہی بولا جائے گا اگر تم کو صحیح سننے کی عادت ہے تو پھر تم اپنے کان بند کر لو دوسرا یہاں پر انٹرویو کے اندر مسلم 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 یہی چلتا رہا ہے پورا مسلم مسلم چلتا رہا ہے پاکستان کے اندر بلاسٹ ہوتے ہیں مسلمان مرتے ہیں ان کے لئے کوئی بات نہیں کرتا تالیبان کے اندر ان لوگوں نے اتنی بوویم کرائی کہ وہاں پر لاکھوں لوگ مارے گئے تب ان کو مسلم یاد نہیں آیا تھا صرف فلسطینوں کسمیر کے اندر ان کو مسلم یاد آتا ہے اور ایک میں محصد دینا چاہتا ہوں پاکستانیوں کے لئے گجوائے ہند کا سوچوگے تو سیجھے جنت پہنچ جاؤگے پورا پاکستان ختم ہو جائے گا اوقات میں رہ کے بات کرو جو بھوکمری ہے تمہارے یہاں پر جو تمہارے یہاں پر ایجوکیشن نہیں ہے مہنڈیسن نہیں ہے ان ساری چیزوں کے لئے اپنے نیتاؤں سے بولو کام کرے تم خود کام کرو بہتر ہوروں کے پاس جانا ہے تو ڈائریکٹ ٹکٹ کٹ سکتا ہے صرف بارڈر پہ تم کو آنا پڑے گا بس ویڈیو کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکسن میں جرور بتائیے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نمسکار دھنیوات جائین جائے بھارت